اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربك حتی یعطیق اليقین محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان ماہ رمضان کی آمد آمد ہے ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتدار مومن بندہ سال بھر کرتا ہے کیونکہ یہ نیکی برکت بخشش عبادت زہد و تقوی صدقہ و خیرات جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے ناظرین استقبال رمضان سے متعلق آٹھ باتیں زبطے ذہن کر لیں پہلی بات نیتوں کی اصلاح کر لیں نماز روزہ صدقہ اور ساری عبادتیں اس وقت قابل قبول ہوں گی جب ہماری نیت درست ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا ہم کو سکھائی ہے یہ بہترین دعا ہے اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اس دعا کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ریاکاری سے بچائے گا اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک سے بچائے گا دوسری بات یہ ہے گناہوں کے بوجھ کو ہم اتار دیں رمضان کی آمد سے پہلے گناہوں سے پاک و صاف ہونا ہی اس کا صحیح استقبال ہے ہم اپنے دوست و احباب سے سبخ لینا چاہیے جنہوں نے سوچ رکھا تھا کہ آئندہ رمضان میں توبہ کر لیں گے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے تیسری بات وقت زائے نہ کریں وقت زائے کرنے سے بچیں سہری سے لے کر سونے تک کا نظام الاوقات اس طرح مرتب کریں کہ وقت کا کوئی بھی حصہ زائے نہ ہو خاص طور پر اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کسرس سے کریں ٹی وی موبیل کرکٹ اس طرح کی چیزوں میں ہم اپنا وقت زائے ہرگز نہ کریں چوتھی بات رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیں عجیب بات ہے ہمارے ہاں عام طور پر رمضان کے آخری عشرے میں تاخراتوں میں شاپنگ کرتے ہیں خصوصاً عورتیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے نہ کہ شاپنگ کا اگر آپ کو شاپنگ کرنا ہے تو رمضان سے پہلے کر لیں گھر کی صفائی رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں پانچویں بات دلوں کو پاک اور صاف رکھیں حسد بغض عداوت تعصب کو اپنے دل سے نکال دیں ہمارے بھائی ہمارے بہن ہمارے رشتہ دار ہمارے دیگر بھائیوں کو ہم اپنے دل سے معاف کر دیں اسی طرح چھٹی بات رمضان میں اپنے اندر تبدیلی لائے حقیقی تبدیلی لائے یہ تبدیلی صرف رمضان کیلئے نہیں سال بھر کے لئے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہنے میں نمازی بن جاتے ہیں صرف رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں مسجدوں کو آتے ہیں اور جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے اللہ اکبر وہ نمازوں سے مسجدوں سے اور اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتے ہیں پیارے بھائیوں خواتین اسلام اللہ رب العالمین کی عبادت رب کی بندگی موت تک کے لئے ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اسی طرح ساتھویں بات یہ ہے رمضان کے مسائل کو ہم سیکھیں رمضان کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں رمضان سے متعلق خورانی آیات اور احادیث کا متعلق کریں سہری افتاری روزہ اور نماز تراویح اعتقاف ان تمام چیزوں کے مسائل ہم سیکھنے کی کوشش کریں اور یہ مسائل علماء اکرام سے ہم سیکھیں اسی طرح آٹھویں بات یہ ہے کہ دعاوں کا احتمام کریں اپنے لئے دعا کریں اپنے بیوی بچوں کے حق میں دعا کریں رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں اور جیسے ہم جانتے ہیں یہ وبائی مرض جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے لہذا دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہر مسلمان کو اور ہر بھائی کو اللہ رب العالمین بچائے رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا اس میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے اسی طرح مظلوم کی دعا ہے مسافر کی دعا ہے ان تین لوگوں کی دعاوں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا روزہ کی حالت میں ہم کسرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں یہ آٹھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان باتوں پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مقدس و بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کی کسرت سے عبادت کرنے اور پورے روزے رکنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق اطاف فرمائے اور رمضان المبارک کے اس مقدس و بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت کرنے دعاوں کا احتمام کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق اطاف فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعن علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سلام علیکم اللہ سلام علیکم سلام علیکم موسیقی